اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں اور وہ بھی دولوں کے نزدیک مقبول ہوں شہدہ کہ ہاں دولوں کو اعتماد ہے اوپر اب یہ جو سوال آگیا ہے کہ ایک مرد دیجئے گا دو عورتیں دو مرد یا پھر ایک مرد کا ہونا تو لازم ہو گیا مہد عورت کی نوائی نہیں چلے گی لیکن اس کا آیا مسئلہ کا ہر قسم کے معاملے کا ہے یا قرض اور مالی معاملات میں وسیقہ نہ بھی سیکھا یہ ایک علیہ کا مسئلہ ہے یہ تو باتیں پھر فقہا کہ یہاں تفصیل سے ملتی ہیں لیکن یہ مسئلہ موجود ہے کہ دو مرد اور اگر دو مرد دستیاب نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو سوال تو پیدا ہو گیا کہ یہ عورت کی نوائی عادی ہے مبادہ ان میں سے کوئی ایک بھول جائے تو یاد کرا دے دوسری عقلی سوال پیدا ہو گیا کہ اب مرد نہیں بھول سکتا کیا جواب اس کا جواب یہ ہے کہ واقعا اللہ تعالی نے عورت کے اندر نسیان کا مادہ زیادہ رکھا ہے کیا وہی نہ جانے کا جس نے پیدا کیا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے نسیان کا مادہ کیوں زیادہ رکھا یہ بھی سمجھ لیجئے عقلی بات ہے منتقی بات ہے اسے مرد کے تابے رہنا ہے جو نمبر دو ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی کبھی احساسات کے اوپر کبھی جذبات کے اوپر کوئی 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 نورت آتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ان کا سیفٹی وال رکھا ہوا بھول جانا اگر بھولنا نہ ہو یاد باضی ادام ہے یارم چھین لے ہم اس سے حافظہ بیرا یہ نسیان جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے ورنہ تو کوئی صدمہ دل سے اتری نا کوئی غصہ کا بھی ختم ہوئی نا تو بھولنے کا معاملہ یہ سیفٹی وال واللہ نے عورت میں زیادہ رکھا ہے اس لیے کہ اسے مرد کے تابع ہو کر رہنا ہے اور جب تابع ہو کر رہنا ہے تو اسے زیادہ اس کے احساسات پر جذبات پر زیادہ مواقع آئیں گے کہ اس کو کچھ دک پہنچے اس کے لیے یہ سیفٹی والل کے نسیان ہے یہ زیادہ رکھ دیا گیا ہے اب یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں نہ آتی تب بھی اللہ کا حکم ہے ماننا ہے اگر فس کیپیٹل اور فریڈ کیپیٹل کا فرق سمجھ میں نہیں آتا تب بھی بیہ حلال ہے ربا حرام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ لیکن اگر حکمت سمجھ میں آ جائے تو غرور علالور